دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس ملک کی لڑکیوں کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں کا عزاز حاصل ہے ایک ایسا ملک جہاں ایک عجیب رواج کے تحت بچوں کی پیدائش کے فوراں بعد اس کے جسم پر نمک مل دیا جاتا ہے ایک ایسا ملک جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ٹورسٹ گھومنے کے لیے آتے ہیں دوستو یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ ایسیا کا ایک انتہائی خوبصورت ملک ترکی ہے دوستو ترکی کا اوفیشل نیم ریپبلک آف ٹرکی ہے ترکی کا دارالحکومت انکرہ ہے اور استمبول کو ترکی کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ استمبول میں موجود بوز فورس بریج پوری دنیا میں واحد ایک ایسا بریج ہے جو دو کانٹیننٹس میں پھیلا ہوا ہے اس کے ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ واقع ہے ترکی میں استعمال ہونے والی کرنسی کو لیرا کہا جاتا ہے ترکی میں موجود دا گرینڈ بزار دنیا میں سب سے بڑا اور پرانا بزار ہے دوہزار چودہ میں پوری دنیا کے سب سے زیادہ ٹورسٹ بھی یہاں پر شوپنگ کرنے کے لیے آئے تھے رقبے کے لحاظ سے ترکی چھتیسویں نمبر پر آتا ہے اس کا رقبہ تقریباً سات لاکھ کراسی ہزار دو سو چھپنگ سکوئر کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے اس کی کل آبادی آٹھ کروڑ پانچ لاکھ افراد پر مشتمل ہے پاپولیشن کے معاملے میں اس ملک کا شمار انیس میں نمبر پر ہوتا ہے دوستو ترکی کی لوگوں کی ایک دلچسپ اور حیرانکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے پورے جسم کو نمک میں لپیٹ دیتے ہیں اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچہ مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے واضح رہے کہ ترکی دنیا کا چھتا ایسا ملک ہے جہاں ہر سال سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس ملک میں ستر ملین سے بھی زیادہ ٹورسٹ گھومنے آتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر موجود بیچز ہیں ان بیچز کی کل تعداد تین سو تراسی کے قریب ہے جہاں ہر طرف آپ کو ایسا سہر انگیز ماحول نظر آئے گا کہ آپ اس کے اندر ڈوب جائیں گے دوستو اگر بات کی جائے ترکی کی لڑکیوں کی تو ترکیش لڑکیوں کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکیوں کا عزاز حاصل ہے پانچ فٹ سات انچ کی عوست لمبائی والین لڑکیوں کا رنگ تھنڈی ہواوں کی وجہ سے بے حد گورا ہوتا ہے ایشی اور یورپ دونوں کے کلچر کے ہونے کی وجہ سے ترکیش لڑکیوں میں بہت زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں تصور کیا جاتا ہے ترکی کا استمبول شہر دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جو دو برے صغیر میں پھیلا ہوا ہے اس کا تیس فیصد حصہ یورپ میں اور ستانوے فیصد حصہ ایشیا میں موجود ہے اس کے علاوہ اس کو ترکی کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ترکی کا شمار ان ٹوپ فائی ممالک میں بھی ہوتا ہے جہاں چائے سب سے زیادہ پروڈیوس کی جاتی ہے دوستو ہر ملک میں ویلکم کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ترکیش لوگ جب کسی کا استقبال کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھونتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ایک دوسرے میں پیار بڑھتا ہے اور رشتوں میں گہرائیاں بھی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہیں